دیکھتی ہے یا جب تمہیں پیاسے نینوں سے دھارا جاگو دیش بھکتو مانے تم کو بگا رہا ہے دیش دھوئیوں کے وقش پر لکھو لہو سے بھارت تک ہمارا ہمیں پراؤں سے بھی پیارا ہے ایک بار میرے ساتھ بولیے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی دیش دھوئیوں کے وقش پر لکھو لہو سے بھارت تک ہمارا ہمیں پراؤں سے بھی پیارا ہے ساکھ اس دیش کے نیتاؤں کو سینگو کی ویر شورت پر آکرم کے سبوت چاہیے میں صاحب چار پندیا پڑھتے کی ہمت کرتا ہوں صاحب آدھر نے ادھائیت کی بیٹھے ہوئے ہیں نیتاؤں کے قلعہ کچھ بولنا نہیں چاہتا لیکن دیکھ نمیدن کرنا چاہتا ہوں صاحب آپ نے اس دیش پر ستر سال راج کیا ہے اس دیش کے نیتاؤں کو سرکسکل اسٹرائی کے سبوت چاہیے تھے میں صاحب چار پندیا پڑھتا ہوں اس دیش کے نیتاؤں کے سینگو کی شہادت کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر میری بات اچھی لگتا ہے ہمت کی بات جاتا ہے اگر اچھی لگتا ہے ہمت کی بات جاتا ہے تو پھر سے دولہ بات پر تھا کرتا ہمتا ہے شباب کی تھی گا کہ لال بکتیوں میں ہی سمت کے رہ گئی دیش کی تمام یوجناوں کی کہانی ہے ارے بھوک سے بلکتر چنتہ مرے جئے ان کے لیے دوہر پیرن جانی ہے ایک تا اخندہ کے اندھوش پہنچتے ہیں دیش پر آئے دل لٹھتی جوانی ہے ارے بیٹا جو شہید ہوا تو قریب کا ہی ہوا اسے کیا پتا کی کیسی ہوتی قربانی ساتھ اس دیش کو افضل گروہ نہیں چاہیے اس دیش کو کساب نہیں چاہیے اس دیش کو یاکوب نیمن نیچیہ صاحب ایک نام لینا چاہتا ہوں نام کا سمان کریے گا ایک آنا شاہوستی تو اپنے دون ہاتھ پھوٹھا کر کے وقت کا سمان کریے گا میں وہ نام جینے کی ہمت کرتا ہوں کہ پاپیوں کے لیے یہاں پیدا شام ہوتا ہے پاپیوں کے لیے یہاں پیدا شام ہوتا ہے بیووں کی سادھنا سے راجہ کام ہوتا ہے عباد لوگوں کو جب قبول کیا جاتا ہے تب میرے دیش میں حب دل کلام ہو اپنے اتنا پیار آشربات دی ہیں میرے دروزہ اور کیا گئے میں اور چار پلتے ہمت کے پڑھنا چاہتا ہوں صاحب صاحب اس دیش کے جنہوں نے دو ٹکڑے کر دیے ہم نے آج تک انکہ سویر علیگاڑ بکھر مینسٹی میں لگتے ہیں کہ میں کچھا چاہتا ہوں دیش کے کاندھی کا استعمال مانو کیا ہوتا ہے صاحب جس میں جنہوں نے اس دیش کے دو ٹکڑے کر دیے صاحب کچھ لوگ آج بھی ان کو مانتی ہوں کی پوزہ کرتے ہیں میں صاحب چار پنٹیا اور ہمت کی پڑھنا چاہتا ہوں اگر یہ چار پنٹیا ہمت کی کی میری آشبات دینے کے لائے بن جائیں تو ٹھیک سے مجھے ہی کہونا اپنا پیار آشبات دینے لگا کہ جہاں سے خستی آتن کی اب وہ کونہ کونہ بند کرو جہاں سے خستی آتن کی اب وہ کونہ کونہ بند کرو افضل گروہ کے پستر پر جاکر کے سونا بند کرو ارے دیشترویوں کی بھاشا سے دیشترویوں کی بھاشا سے بھارت ماتعہ بھولائی ہے جنہ کی کبروں پر جاکر رونا بھونا بند کرو دیشترویوں کی بھاشا سے بھارت ماتعہ بھولائی ہے جنہ کی کبروں پر جاکر رونا بھونا بند کرو صاحب چار پنگیا پڑھنا ہو دیشتاری کو ہم نے ہندوستان کو ایک جناہ دیشتہ ہوگا ہے میں چاہتا ہوں جو تھوڑی سی حلچہ دوری ہے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا ساپنا سنانی لیجے دیشتاری کو ہندوستان کو ہم نے ایک جناہ دیشتہ کیا صاحب دیشت کے سیننگوں کے سر کٹتے تھے صاحب ہم چکن بٹن بھی رہانے دیلی میں بٹھاتا کے خیراتے تھے تاک میل میں درشن کر رہا ہے آج میں آج میں یہاں تب غمالہ لے گی صاحب اور اسی دیش بدل آتی ہے ہندوستان کی سینہ کا جواب سنیے اب جو لگتے گولی چلے بھی تو ہم گولے کا جواب دینے کی تاکتا تھے صاحب میں چار پنگ کے اپنا ساپ ہندوستان کی سینہ کا جواب اگر اچھا لگ جائے ساپ ہندوستان کی سینہ کا جواب سنیے گا کہ سر کے بدلے سر لیں گے ہتھیاروں کو سمجھائیں گے سر کے بدلے سر لیں گے ہتھیاروں کو سمجھائیں گے اماں ترکہ کشنیر کے گھر گر میں پھرائیں گے کیسر کی کھاٹی میں اب ہم کیسر کی کھاٹی میں اب ہم لاشے نہیں بونے دیں گے لال چوٹ پر چلے لکھر بلد Umaesterah جائیں بھی بھاراس ماتا کی خاراس ماتا کی خاراس ماتا کی کیسر کی کھاٹی میں اب ہم لاشے نہیں بونے دیں گے اس دیش کے سینکوں کے سر کاٹ کر لے جانے والے لوگ ہم ان کا سو مان کرتے ہیں سینکوں سے ہم ثبوت مانتے ہیں پڑوسی دیش کی بھاسا پر بشواس کرتے میں ساتھ چار کمکیاں پڑنا جاتا ہے یہ دیش کی سرکار یہ جو نرے درمودی کی سرکار ہے آپ نے مدائی جی آپ کا وشیش دھیان مانتے ہیں یہ جو دیش کی سرکار ہے جو نرے درمودی کی سرکار ہے اگر سینکوں کے سمان کلیے کچھ کرنا چاہتی ہے یہ چار کنکے میں بداتا ہوں یہ چار کنکے میں نے پوجہ کی پنکیاں ہوتی ہے ساب اس سے اچھا سáticoکلہ آسکار کچھ لکھ نہیں پایا میں ساب یہ چار کنکے میں بداتا ہوں اگر یہ سرکار سینکوں کے سمان کلیے کچھ کرنا چاہتی ہے تو ان چار کنکے میں بتاتا ہوں بھارط ماتا بیٹ کہ تمہارا یہ بلی đان نہیں ہوگا اگر دلی چو ہتھیار تھما دے موڈی چو ہتھیار تھما دے سہنی کی بدوروں کو تو چوبیل تھنٹے جنگر گو پاک پسنا یہ دلی چو آپ نے بہت پیار آشیر بات ہی ہے میں پڑھان کرتا ہوں اس دھرتی کو بھوان گھتی کی دھرتی میں پڑھان کرتا ہوں سہب آپ کی ارجہ ہوتے کریں سہب چار پندیا پڑھنا چاہتا ہوں سہب دیش تاریخ کو ہندوستان کو ہندے جنہ دیش جنہ دیش کا سمان پورے دیش نے کیا سہب میں سہب ایک بھومی کا پڑھنا چاہتا ہوں چار پندیا کے لیے سہب اٹل بیہاری باتش دے ہیں